یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجنے لگتے ہیں اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے اور آپ خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ڈرگ اڈکشن کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ با جی دل پکا کر لو تو بلکل نشا چھوڑ جاتا ہے اور وہ ہم سے توکو رکھتے ہیں کہ ہم کوئی فوری فوری میجیکل قسم کے نتائج دکھائیں جبکہ ہم کوئک فکس پر بلیو نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئک فکس ہوتا ہے جسے ہم اردو میں جگار کہتے ہیں وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا جب مشکل بندے سے کسی مشکل موضوع پر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے جب جذبات بڑھکے ہوتے ہیں اور اپینینز ڈیفر کرتے ہیں تو پتہ تو تب چلتا ہے کہ ہمیں بات کرنی آتی ہے یا نہیں آتی سو جو مشکل بندوں سے بات ہے یہ سیکھنا پڑتی ہے اس کے لیے نہ صرف ایسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے سب سے پہلے ہم بڑھکے ہوئے جذبات کو تھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں گروہ کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں نام پیدا کر چکا ہوتا ہے جس میں ہم نام پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ کوچ کی طرح ہوتا ہے جس کے کچھ تجربات ہوتے ہیں کانسلنگ سے مراد یہ ہے روشنی کرنا تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے یہ چیز دماغ کو جو ہے ہمیں سکھانی ہوگی ماسٹر مائنڈ کے ذریعے کہ تم آرام سے بیٹھو جب تم سے رائے طلب کی جائے گی تو تب بات کرنا ہماری بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی طرح بیٹھتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر پہ روادمہ ہوگی اسلام علیکم ناظرین ویلکم یہ ہے پروگرام You Asked For It فرائیڈی ایوننگ کو ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں اور ویلنگ ویس کے کلینیکل سائیکولوجس لہور سے بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صداقت علی ہم سے اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے ویلکم ٹو دے شو سر ذرا ڈاکٹر صاحب اس کا احادہ کیجئے اس کا اوور ویو دیجئے کہ ویلنگ ویس میں ہم کس نوعیت کا اپنے پلائنٹس اپنے پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر اسے دو لفظوں میں بتایا جا سکے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم چینج کانسلنگ پر فوکس کرتے ہیں چینج کانسلنگ یعنی جو لوگ ہمارے پاس آنا پسند کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے تو ہم انہیں شروع میں ہی یہ تصور دے دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بھی امادہ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجنے لگتے ہیں اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا ہر مسئلہ جو ہے وہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے یعنی کوئی مسئلہ تنہائی میں یا آئیسولیشن میں پیدا نہیں ہوتا تو تعلی کہتے ہیں دونوں ہاتھ سے بجتی ہے تو یہ بات بالکل درست ہے اور جو بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت دکھی ہوتے ہیں بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جس بندے نے ان کو دکھی کیا ہے ہم فوراں کوئی کسی اے ایس آئی کو بھیجیں اور وہ اسے کان سے پکڑ کے لائے اور ہم اس کو فوری طور پر حکم سنائیں کہ تم بہتر ہو جاؤ اور تنگ کرنا چھوڑ دو اپنے ماں باپ کو یا بیوی کو یا خامد کو یا جو بھی ان کی زندگی میں بندہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں لوگ اسانی سے اور فوری طور پر اپنے مسئلے کھال چاہتے ہیں اگر کسی کا وزن زیادہ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی انہیں دوا ایسی دے دی جائے کوئی ایک دو گولیاں روز کھالیں تو اس سے ان کا وزن کم ہو جائے اگر کوئی شگرٹ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اچاتے ہیں کہ کوئی ہم ایسا تعویز دے دیں یا کچھ ایسی چیز کر دیں ڈرگ اڈکشن کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ با جی دل پکا کر لو تو بلکل نشا چھوڑ جاتا ہے اور وہ ہم سے تو اکو رکھتے ہیں کہ ہم کوئی فوری فوری میجیکل قسم کے نتائج دکھائیں جبکہ ہم کوئی فکس پہ بلیو نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئی فکس ہوتا ہے جسے ہم اردو میں جگار کہتے ہیں وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا اور یہ جو پرسنیلیٹی ایتھک ہے جو ہمارے معاشرے میں اور دنیا کے ہر معاشرے میں بہت عام ہے کہ کوئی فوری ایسے ہم حربے بتائیں فوری طریقے بتائیں جس سے دوسرا امپریس ہو کے بدل جائے تو یہ خواہش جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے لوگوں میں لیکن حقیقت میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کریکٹر ایتھک سے آتی ہے وہ سرفیس پہ تبدیلی لانے سے تبدیلی نہیں آتی یہ اندر سے تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے تو صحیح تبدیلی آتی ہے جو باہر سے ہم تھوڑا بہت میک اپ کر کے تبدیلی لاتے ہیں یہ بس صبح اٹھتے ہی مود ہونے کے بعد سب معاملہ صاف ہو جاتا ہے جو لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ ہمارے پاس آئے ہیں جس سے آپ تانگ ہیں یا پریشان ہیں وہ کوئی نہیں آیا تو سب سے پہلے تو اپرچونیٹی ہے کہ آپ اپنے آپ پر کام کر لیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بنا لیں اپنی ویل کے اوپر مزید کام کریں اپنی سکلز پہ کام کریں دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں جسے ہم سوشل کیاپٹل کہتے ہیں اور پھر بطور گرو یا بطور سائکولوجسٹ ہم آپ کو جو باتیں بتاتے ہیں جو بطور خوچ ہم آپ کو چیزیں بتاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں تو بہت ہی بین اللہ قومی طور پر تسلیم شدہ ہیں جیسے ہم سب کو کہتے ہیں کہ جی ایکسرسائز کریں اس سے ضرور آپ کی طبیعت پہ اور آپ کے موڈ پہ اچھا اثر پڑے گا آپ کو تسکین ملے گی آرام ملے گا سکون ملے گا نیند کو پورا رکھیں اور خام خواہ اگر ایک جگہ جگڑا ہے تو اس جگڑے کو دوسرے لوگوں تک مت پلائیں پھر کھانی پینے کے معاملات کا خیال رکھیں ہر چار پانچ گھنٹے بعد تھوڑا بہت آپ کو کچھ کھانا چاہیے پانی اچھا ٹھیک تھاک پیئیں پولیوشن سے بچیں اب ان چیزوں پہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا اور جب تک کوئی سالیڈ لائحہ عمل نہیں بنتا منزل کی طرف جانے کے لیے تب تک ہم اپنی ذات پر کام کر سکتے ہیں اپنی انوائرمنٹ پر کام کر سکتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کا ایک مسئلہ بگڑا ہو تو کم از کم ایک اور مسئلہ بگاڑنے سے پرہیز کریں میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کسی کے والد بیمار ہو گئے تو اس نے وقتی طور پر نوکری چھوڑ دی نوکری چھوڑنے سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا پھر جب والد صحت یاب ہوئے تو نئے سرے سے نوکری ملنا مشکل ہوگی تو ایک اور مسئلہ امرج کر کے سطح پہ آ گیا تو جو ہماری زندگی میں ایک مسئلہ سطح پہ آتا ہے جسے ہم وائیڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے سامنے اہمیت اختیار گئی سڈنلی اس نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لی تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس لیے لازم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ادھر اگر رکھنا چاہتے ہیں تو نئے نئے مسئلے پیدا نہ کریں اگر آپ کا ایک انسان سے جگڑا ہے جو کہ آپ کا والد یا والدہ یا بیوی یا خامد ہے تو پھر آپ دائیں بائیں دوستوں سے اور لوگوں سے خام کھا لڑائی جگڑا نہ ڈالیں اپنا موڈ خراب کر کے ان کو نہ دکھائیں کیونکہ شاید ان کو تو علم بھی نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کس مشکل سے گزارے جگڑا جو ہے وہ سوٹ آٹ کرنے کے لیے جو ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو جگڑا اسکلیٹ ہو جاتا ہے اور ہم تو اپنی باتی بیان کر رہے ہیں بندہ کہے بھی نہ مگر لوگ جو ہیں وہ مائن کر جاتے ہیں اب یہ جو آپ نے سینسٹیو رشتے بتائیں یایسے بالکل قریبی جو ہیں سبلنگز ہیں والد ہیں وایف ہیں مگر بات کرتے کرتے ہی جو ہے بات بڑھ جاتی ہے بات کرنے سے بات بگڑ جاتی ہے اور تینکاوک کے شولے اوبرنے لگتے ہیں تو اس سے واقعی بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم بات کرنا سیکھ لیں اچھا جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں بات کرنا تو سیکھنا ہوگا تو کہتے ہیں بات تو ہمیں کرنے آتی ہے اچھا یہ ایسا نہیں ہے بات ہمیں کرنے آتی ہے گزارے مزارے کی جب مشکل بندے سے کسی مشکل موضوع پر ہمیں بات کرنے پڑتی ہے جب جذبات بڑھ کے ہوتے ہیں اور اپینینز ڈیفر کرتے ہیں تو پتہ تو تک چلتا ہے کہ ہمیں بات کرنے آتی ہے یا نہیں آتی سو جو مشکل بندوں سے بات ہے یہ سیکھنا پڑتی ہے اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے سب سے پہلے ہم بڑھ کے ہوئے جذبات کو تھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں یعنی اگر ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دیں تو ہماری زندگی میں مشکلات آنے لگتی ہیں لیکن اگر ہم ایسا جواب دیں جس سے کوئی پانچ پرسنٹ محول میں بہتری آجائے کوئی تھوڑا سا ڈیفیوز ہو جائیں ایموشنز جو ہیں وہ ذرا تھوڑے نیچے آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اچھی راہ موار ہوتی ہے مسئلے کو حل کرنے کے لئے لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو آپ کی پرواہ نہیں ہے اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ کی بلکل پرواہ نہیں جیسے میاں بیوی اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میاں کہتا ہے کہ مجھے تو آپ کی بلکل پرواہ نہیں ہے تو بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے بھی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اوریجنلی اس کو اپنے خیال پر رہنا چاہیے جو پہلے سے یہ ہے کہ اس کو پرواہ ہے لیکن وہ اپنے لئے بھی عزت کے راستے چاہتی ہے سو بیوی کہہ سکتی ہے کہ نہیں مجھے تو آپ کی پرواہ ہے لیکن مجھے اپنی بھی پرواہ ہے مجھے اپنی عزت اور سکون کی بھی پرواہ ہے اور میں آپ سے تو کو رکھتی ہوں کہ اگرچہ آپ غصے میں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میری پرواہ کرنا شروع کر دیجئے کیونکہ میں وہی ہوں جسے آپ دو ڈھائیسو بندے لے کے آئے تھے بیانے کے لیے تو اب اس بات کو آپ بھول گئے ہیں تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس کو یاد رکھئے اور میں جیسے آپ کی پرواہ کرتی ہوں آپ بھی میری پرواہ کی یہ سوچ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ جب ہم ورک آن می فرسٹ پر بات کرتے ہیں تو ان فیکٹ ہم اپنی زندگیہ آسان بنا رہے ہیں لوگوں کا پرسپشن سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید دوسرے کی طرف کی بات کر رہے ہیں قرارہ سا جواب دیئے کہ صرف سپور بڑا ملتا ہے یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں ضرور ایک دوسرے کو قرارے جواب دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو باہر غیر لوگوں کے ساتھ بھی رویہ اگر ہم اپنائیں تو مناسب نہیں ہوگا خود اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بیوی بچوں کے ساتھ یا خامد کے ساتھ تو یہ رویہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے وہ جو پہلے بات کی تھی آپ نے کہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے لوگ اگرچہ مانتے نہیں ہیں لیکن بات کرنا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات انہا بیچ میں آ جاتی ہے سائلنس ہو جاتا ہے تو ہم آگے بڑھ کے بات کرنے میں اپنی حد تک یا کمزوری سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی بات کرنے جائیں اس میں کوئی بیزتی کی بات نہیں ہے بیزتی کی بات تب ہوگی جب آپ کوئی نجائز شرائط مانتے ہیں محض تبادلہ خیال کرنا یا باتچیت کو اوپن کرنا گفت و شنید کو شروع کرنا تو طاقت کی بات ہے کمزوری کی بات نہیں ہے کمزوری کی بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے آ کے باتچیت کریں یا آپ جا کے باتچیت کریں تو آپ ایسی شرائط کو ایکسپٹ کر لیں جو زیادہ دیر تک آپ کے لیے کارامد نہیں ہیں اور آپ کا پیمانہ سبر لبریز ہو تو آپ پھٹ پڑے لہذا کسی کے پاس جا کے بات کرنا اسے اطلاع دے کے یا کسی مناسب موقع پر یہ ہمیں احمد پیدا کرنی چاہیے لیکن جب تک ہم تپ نہیں جاتے تب تک ہم بات نہیں کرتے مجھے بتائیے کہ ایک تپا ہوا آدمی جب بات کرے گا تو وہ کتنی معقول بات ہوگی ہمارے ہاں گھروں میں بھی جو لوگ ہیں آرام سے بات نہیں کرتے جب تک اندر سے تپش نہیں ہوتی وہ دل کا مدہ بیان نہیں کرتے اور جب اپنے دل کا مدہ بیان کرتے ہیں تو بہت برے طریقے سے روڈ طریقے سے نامناسب طریقے سے دوسرے تک خیالات پچھاتے ہیں جو دمکیوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور دمکیاں فیملی میمبرز کے ساتھ یا ایک ورک پلیس پہ بھی دمکیاں کام نہیں کرتے باقی معاملات میں بھی ایسے لوگوں کی ایک ریاکٹیف سی اپروچ ہوتی ہے اس لیے بات چیت کے معاملے میں بھی وہ جب حالات بہت ہی جس بات بپھرے ہوتے ہیں تو اس سے دو بات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور زندگی کے باقی جو معاملات وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ ریاکشن ہی دے رہے ہوتے زیادہ تار ردے عمل ہی دے رہے ہوتے ہیں انسائیٹی ڈریون ہی ہوتے ہیں ردے عمل دینا جو ہے کبھی کبھی کارامت بھی ہوتا ہے جیسے اگر آگ لگی ہو تو آپ سے توکو کی جاتی ہے کہ آپ ردے عمل دیں کوئی پانی کی بارٹیاں اٹھا اٹھا کے پھینکیں لیکن اگر آپ کا جو اوریجنل اجندہ ہے وہ متاثر نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور ردے عمل دینے سے ہمارا جو اپنا ذاتی ایجنڈہ ہوتا ہے جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت چوٹ پڑتی ہے اور ردے عمل دینے کے بعد پھر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے ہیں اگر ہم حق پہ تھے تو ہم ہاں حق پہ ہو جاتے ہیں تو حق پہ ہونا جو ہے وہ ایک بڑا کارامد رستہ ہے گفت و شنید کے دوران ہمیں چائے پریا پنچائے تو یا گھر کا معاملہ ہو جب ہم باتچیت کرتے ہیں تو ہمارے باتچیت کرنے کا سلیکہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو پنچائت میں بات کرنے کا سلیکہ جانتے ہیں میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو حق پہ نہیں ہوتے لیکن بات اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں حق پہ سمجھنے لگتے ہیں اسی طرح میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو حق پہ ہوتے ہیں لیکن وہ چیخم پکار اتنی کرتے ہیں اور شوہر اتنا مچاتے ہیں اور رود اتنا ہوتے ہیں کہ سب لوگ انہیں قصور بار قرار دینا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ اس معاملے میں جس پہ پنچائت بلائی گئی تھی اس معاملے میں وہ حق پہ تھے سیر آپ نے کہتے ہیں کہ سوشل کپٹل اور نیڈ ٹو ہاپ گروہ تو یہ چیزیں کیوں امپورٹنٹ ہیں ایک انسان کی زندگی میں اور کیسے سوشل کپٹل کسی کی لائف اپکٹ کر سکتا ہے جو سوشل کپٹل ہے یہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں انسان چونکہ سوشل اینیمل ہے تو یہ اس کا بہت بڑا سرمایہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارا لائف پارٹنر ہمیں کس طرح کا ملتا ہے اس کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے بچے ہمارے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اس کا ہماری زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے اور پھر گھر کے باہر کے دنیا میں جو ہمارے دوست عباب ہوتے ہیں جسے پیئر پریشر کہتے ہیں وہی سوشل کپٹل ہے ورک پلیس پہ بھی جہاں ہم آٹھ گنٹے گزارتے ہیں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں تو ورک پلیس پہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کا بھی ہماری زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے اور اس بارے میں کانشنس ہونا چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں کن سے اثر قبول کرتے ہیں سو ان باتوں میں اگر دیکھا جائے کہ ہم اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوستی ایسے لوگوں سے پھر رکھنی چاہیے جو کم کھانے والے ہوں جو ورزش کرنے والے ہوں جو اپنے وزن کو واش کرنے والے ہوں اگر ہم ایسے لوگوں سے دوستی کر لیں کہ جو ہر وقت کھانے پینے کی باتیں کریں اور جنہیں پتا ہو کہ بہترین کھانے کہاں سے ملتے ہیں گروہ کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں نام پیدا کر چکا ہوتا ہے جس میں ہم نام پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ کوچ کی طرح ہوتا ہے جس کے کچھ تجربات ہوتے ہیں سو جب بھی مجھے کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو نمائیہ کامیابیوں کا حامل ہوتا ہے اور پھر بھی وہ کنات پسند بھی ہوتا ہے وہ مجھے بیچین بھی نظر نہیں آتا وہ مجھے پرسکون نظر آتا ہے اس کے رشتے ناتے بھی اس سے خوش نظر آتے ہیں تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے اور میری ایسے بے پناہ لوگ ہیں ایسے جو دوست ہیں کہ جو اس زمرے میں بہت مشل راہ ہیں میرے لیے کوئی سو کے قریب میرے دوست ہیں کوئی جو زندگی میں بہت نمائیہ مقام رکھتے ہیں اور ذنی طور پر بہت پرسکون اور ایک اچھی زندگی گزارے ہیں تو یہ آپ کے سوشل کیپٹل بھی ہو گیا یہ میرا سوشل کیپٹل بھی ہے کہ ان کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ اس قدر قریب بھی اور محبت کا ہے کہ میں اگر آدھی رات میں بھی کوئی مشورہ کرنے کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بات کروں تو وہ اسے بوجھ نہیں سمجھتا ہے ہمارا ایک سوشل کیپٹل یہ بھی ہے کہ یہ جب ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ اس وقت لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چینج کانسلنگ دراصل ہوتا کیا ہے کیونکہ جیسے چینج کے ورڈ کو بہت مسانڈسٹینڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک کوئی فکس یا جوگار یا یہ سوچ رکھنا کہ کوئی میڈیکل سلور بولٹ ہوگی جو ایک دم آکے ہماری زندگی اس مسلے کو حل کر دے گی اسی طرح اسی فریز کے دوسرے اس سے کانسلنگ کو بھی بہت مسانڈسٹینڈ کیا جاتا ہے میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہو بھی سنے کہ میں نے تو اس کی بہت کانسلنگ کی تو یہ کانسلنگ پھر ہوتی کیا ہے کیا یہ صرف اپنی کامن سنس کو الفاظ دے دینے کا نیک کرنے کا کسی کے پیچھے پڑے رہنے کا نام ہے یا یہ کوئی سٹرکچر پروگرام ہے کام ہے جسے سیخ کے اور اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ بھی ہمارے جنگ میں ہوتا پرانی زمانے میں خیال تھا کہ کاؤچ پہ لٹا کے دو اور دھائی سال جب کسی کی بات سنتے ہیں جسے کتھارسز کا نام دیا جاتا تھا اور سکرات سے لے کے فرائٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا پچیس سو سال تقریبا اسی میں گزر گئے کہ کانسلنگ شاید یہ ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میڈیکل سائنس میں اور بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور اب آپ دیکھیں دل کی بیماریوں کا علاج کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اور ڈائیبیٹیز کے لوگ پچاس پچاس سال خوبصورت زندگی گزارتے ہیں ڈائیبیٹیز ہونے کے بعد اور جو بچے ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز وہ تو اسی دوبے سال تک زندگی گزارتے ہیں ڈائیبیٹیز کے ساتھ بھی تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے معنی بدل گئے ہیں کانسلنگ کے معنی بھی بدل گئے ہیں کانسلنگ سے مراد یہ ہے روشنی کرنا تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے کبھی کبھی انسان کی مرضی بیمار ہو جاتی ہے بلکل ویسے یہ ہے جس طرح آپ کسی بفے پہ جائیں اور اتنے سارے انباؤ اکسام کے کھانے آپ کے سامنے چھن دیے جائیں اور اس میں کچھ کھانے آپ کو پسند بھی ہو اب آپ کو پتائیں کہ آپ نے ویٹ واج کرنا ہے کمر جو یہ کمرہ بن رہی ہے مگر اس کے باوجود آپ کے ایک دم نظر پڑتی ہے کہ کوئی یانو رنگ کے اس میں جو ہے نہ متنجن ہے اور اور ایسی چیزیں ہیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے آپ کو اپنی ریکال دے رہا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ میں باوجود ہی سب جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ بھئی ڈائی بیٹک ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے مگر نہیں جب ایک دفعہ ہاتھ چل پڑ جاتا ہے تو پھر مرضی جو ہے وہ بیمار پڑ جاتی ہے مرضی دور ہو جاتی ہے سر ایسا کیوں ہوتا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی الجھن ہوتی ہے اور وہ جو بیچ میں آپ کا سوال تھا میں اس کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ مرضی بیمار ہو گئی ہوتی ہے زیادہ تار باتوں کا ہمارے کلائنٹس کو پتا ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ نشہ نقصان دے آیا انہیں پتا ہوتا ہے کہ سگرٹ پینے سے پیفڑے تباہ ہو جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ورکالزم سے اخرکار وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا انہیں پتا ہوتا ہے کہ انتہائی رویے جو ہیں ان کی زندگی کو خراب کریں گے لڑائی جگڑے سے ان کو نقصان انہیں سب پتا ہوتا ہے وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں نامور لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کانسلنگ کے لئے آتے ہیں انہیں سب پتا ہوتا ہے ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کی مرضی بیمار ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنی بات نہیں مان رہے ہوتے وہ تحیہ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ پرہیز کریں گے کھانے پینے میں لیکن جب انواہو اقسام کے کھانے ان کے سامنے آتے ہیں تو کچھ دیر کے لئے جیسے وہ میسمرائز ہو جاتے ہیں جیسے کچھ سامری جادوگر ان کی آنکھوں کو باند دیتا ہے اور آنکھیں پھر تب دوبارہ کھلتی ہیں جب وہ دھیر ساری انواہو اقسام کی غزائیں کھا چکے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت وہ گلٹی محسوس کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو کافی برا بلا بھی کہتے ہیں لانت بنامت بھی کرتے ہیں لوگ اپنے ساتھ بہت ہارش ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ نسبتاً مہربان ہوتے ہیں لیکن اپنے ساتھ لوگ بڑے ہارش ہوتے ہیں تو یہاں میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اپنے ساتھ بہت ہارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ہر لمحے کے بعد ایک اگلا لمحہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں اس لئے اتنا ہارشلی دیل نہیں کرنا چاہیے ہم اپنی پرائیویسی میں جو باتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی میں شاز ہی ہم وہ باتیں کرتے ہیں سو مرضی بیمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے بعض اوقات سو سو جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے یہ جو صدی ہے اکیسویں صدی یہ مرضی کی صدی ہے یعنی کیا ہماری مرضی ہم پر چلتی یا ہماری مرضی دوسروں پر چلتی ہے تو کیا ہم دوسروں کو اپنی مرضی کے سانچے میں آسانی سے محبت سے پیار سے ڈال سکتے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو چشمے کی طرح بہتے ہوئے کسی جانب رمہ دمہ کر سکتے ہیں تو یہ ایجنسی کی صدی ہے ایجنسی سے مراد ہماری وہ ایجنسی ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کر سکیں اور دوسروں کے ساتھ جو ہماری کمیٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کر سکیں اور دوسروں کی جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ ہے ہم اس کو بھی پورا کرنے میں ایک یدے طولہ رکھتے ہوں ہمیں مہارت آتی ہو کہ ہم دوسروں سے وہ کام کیسے لے سکیں جس کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا سو ساری کانسلنگ اس چیز کے اردگرد گھوم رہی ہوتی ہے اور ہماری جو مرضی ہے یعنی ہماری جو ویل ہے اس میں ویلیو ایڈ کر سکیں یہ جو ویلیو ایڈڈ ویل پاور ہوتی ہے اس کو ایجنسی کہتے ہیں اور چینج کانسلنگ میں یہ بہت اہم مقام رکھتی ہے چیز کے ہم لوگوں کو ایجنسی سے روش ناس کریں سو اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں کہ ہماری مرضی ہمارا کہاں ماننے لگے کیونکہ یہ جو ماسٹر مائن ہے ہمارا اس کو اگر ہم نورش کریں یہ جو وائز ایڈوکیٹ ہے یہ جو بالکل ماتھے کی ہڈی کے پیچھے ہوتا ہے اس وائز ایڈوکیٹ کو ہم تگڑا کر دیں اور ہمارا جو دماغ مستیاں کرتا ہے جس طرح او سی ڈی او سی ہے کہ ہمارا ماسٹر مائن کہہ رہا ہوتا ہے تمہارے ہاتھ ساف ہیں لیکن ہمارا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تمہارے ہاتھ گندیاں وہ بار بار ہاتھ دو رہا ہوتا ہے وہ بار بار چیکنگ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کی اور یہ چیز دماغ کو جو ہے ہمیں سکھانی ہوگی ماسٹر مائن کے ذریعے کہ تم آرام سے بیٹھو جب تم سے رائے طلب کی جائے گی تو تب بات کرنا اور ماسٹر مائن کو ہم ایسے ٹرین کر سکتے ہیں ٹیون کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اس طرح کے سافت ویئر ہو سکتے ہیں جو ویل ڈیزائنڈ ہوں خود رو چیزیں سافت ویئر کے طور پر جب ہمارا دماغ قبول کرتا ہے تو وہ وقتاں فوقتاں جیسے پاپ افس نہیں ابرتے کمپیوٹر میں تو وہ وقتاں فوقتاں کوئی نہ کوئی ہمیں راہ سے ہٹانا چاہتا ہے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اگر ہماری زندگی میں ہمارا ایک آئین ہو یعنی ہم اپنی جیسے ملکوں کا آئین ہوتا ہے جیسے ارگنیزیشنز کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو ہماری بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی طرح بہتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر پہ روا دماغ ہوں گی آج کی پروگرام کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ